صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان جنہوں نے انکار کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا فرمایا جو میری عطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا لہذا ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطاعت کے ساتھ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرے کیونکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے مشلے راہ ہے جیسا کہ قرآن حقیم میں ارشاد ہے لکات کانا لکم فی رسول اللہ اصواتن خساناتن ترجمہ یقینا تمہارے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اندہ نمونہ ہے بچے آپ میں کوئسن نمبر تھری کو ریڈ کرتی ہوں اور اس کا آنسر ٹک کرواتی ہوں اللہ تعالیٰ کی کوئسن ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اصول کیسے ممکن ہے اس کا آنسر دیکھئے یہاں پہ ٹک لگائیں کوئسن نمبر تھری کا آنسر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے اصول کا ذریعہ بھی یہاں سے لے کے اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا یہاں تک کوئسن نمبر تھری کا آنسر جو ہے ٹک لگائیں اس کو آپ نے کوپیس پہ رائٹ کرنا ہے اور لرن کرنا ہے اور نیٹ کام کرنا ہے اس کو آپ کو کام کریں کرنا ہے